Good day my dear friends, I hope everybody will be fine آج کے ایبزورڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ املی چینی کو کال کرتی ہے اور کوڈ ورڈز میں بات کرتی ہے کہ میری چیچی کیسی ہے اوچینی یاد کرتی ہے کہ املی کیسے اسے سکول جانے کے لیے اسی طرح اٹھاتی تھی اوچینی سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے آس پاس کوئی ہے تو کوڈ ورڈز میں بات کرو تو مجھے ساری باتیں بتاؤ اوچینی اگر کوئی ہے تو مجھے اشارہ دیتے ہو تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا تو وہ کہتی ہے کہ ہاری مالی نہیں چاہتو املی کہتی ہے کہ میں مالی تمہیں چھوڑوں گی نہیں تم نے کس طرح میری بیٹی کو ورگ لائے اور اپنے کابو میں کیا وہ چینی سے کہتی ہے کہ تم کسی طرح باہر آج ہو میں تمہیں وہاں سے لے جاؤں گے کہ چانک آرین آجاتا اور پوچھتا ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو چینی یہاں پر بہانہ کر دیتی ہے کہ یہ رونگ نمبر ہے مالی دوسرے فون پر فرنڈ سے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ پلین آؤٹ کرتی ہے کہ چینی کو وہاں سے لے جائے گی اپنے گھر وہ اپنے گاری کو بیلوں سے صدا کر وہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے آرین کو کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھوں گی اور آج میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی آرین کہتا ہے کہ مالی پانچ سار پہلے بھی تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر گئی تھی اور کیا ہوا تو تمہیں یاد ہے مالی کہتی ہے کہ وہ میری غلطی تھی اب ایسا نہیں ہوگا تو میرا یہ کام کر دو کہ چینی کو راضی کر دو کہ وہ میرے ساتھ چرے کیونکہ املی مجھ سے نفرت کرتی ہے اس نے چینی کو میرے خلاف کئی باتیں کہیں ہوں گی وہ میری بات نہیں مانے گی اور آرین کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا پھر آپ لوگ دیکھیں گے املی سوڑ کے کنارے چینی کو لینے کے لیے اندہ دن بھاگ رہی ہے وہ راضہ کرتی ہے کہ املی تم نے اب تھکنا نہیں ہے تم آج اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جا کر ہی رہو گی اتنے میں نیرہ ماہ انہو کچھ راتی ہے فرینڈز کہ اب تو تم نانی امہ بن گئی چینی کے سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے اور چڑھ رہتے ہیں مالی سے کہتی ہے کہ تم چینی کو کیوں یہاں سے لے کر جانا چاہ رہی ہو جان چھڑوا ہو اس عذاب سے مالی کہتی ہے کہ میں جان چھڑوا ہوں گی پہلے سے استعمال تو کرلو املی کے خلاف انہو کہتی ہے کہ املی اگر واپس آگے چینی نے اسے سب کچھ بتا دیا تمہارے کہنے پر وہ املی کے ساتھ نہیں گی تو کیا ہوگا مالی کہتی ہے کہ اس کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی میں اسے پہلے ہی چکھانے لگا دوں گی وہ اب واپس نہیں آسکتے اب وہ دنیا سے واپس جائے گی پھر ہم دیکھیں گے چینی ٹیرا سے دوری بانت کر فرینڈز نیچے بھاگ جاتی ہے اور آرین اس کا پیچھا کرتا ہے وہ کہتی ہے کہ سوری ایرو جی مجھے املیہ کے پاس جانا ہے اتنے میں مالی سے چھپتے چھپتے چینی باہر کی طرف دور لگا دیتی ہے جہاں املی اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے مالی ایک ٹرک والے کو املی کی تصویر ورڈ سیپ کر کے اسے مانے کا کام دیتی ہے وہ اسے ٹکر ماننے ہی لگتے ہیں کہ سامنے سے گاڑی آ جاتی ہے املی بچ جاتی ہے اتنے میں املی کی پائل گی جاتی ہے وہ زمین سے پائل تھانے کے لیے پیچھے جانے لگتی ہے تو راک والا یہ موقع دے کر اسے ٹکر مار کر بھاگ جاتا ہے اور اس کی پک مالی کو بھیج دیتا ہے آرین چینی کو پکڑنے کے لیے چینی کی پیچھے بھاگتا ہے فرینڈ چینی وہاں سے گزرتی ہے جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا لوگ گٹھے ہوئے ہوتے ہیں املی کے ازگر لیکن اسے کوئی سمجھ نہیں آتی ظاہر ہے وہ تو چھوٹی سی بچی ہے وہ املی کو اتلاش کر رہی ہوتی ہے آرین اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اچانک زمین پر گی جاتا ہے اس کے ہاتھ پر چھوٹ لگ جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ املی کسی خطرے میں ہے آرین اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اچانک زمین پر گی جاتا ہے فرینڈ اس کے ہاتھ پر چھوٹ آجاتی ہے اسے اقدم سے محسوس ہوتا ہے کہ املی کسی خطرے میں ہے سے اپنے ساتھ دے جاتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ آرین کو ذمین پر پڑی ہملی کی پائیر ملتی ہے اس کا دل بہت خبرات ہے ایملیس اس کے قریب سے گزر جاتی ہے لیکن اسے نہیں پتا چلتا کہ ایملیس میں ہملی ہے وہ ہملی کو یاد کرتا ہے اپیسوڈ یہی ختم ہو جاتی ہے کل کے اپیسوڈ میرے پرینڈز آپ لوگ دیکھیں گے کہ چینی ہملی کا سکیچ بناتی ہے اور آرین سے چھپا لیتی ہے آرین کہتا ہے کہ تو مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی چینی نہ اپنے آنسوں نہ غم اور نہ یہ ڈرائنگ وہ ڈرائنگ دیکھتے تو اس پر ایملی کا سکرچ بناتا ہے اور لکھا ہوا آتا ہے کہ ایملی تم جلدی سے واپس آجو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اگر چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں thank you so much take good care of yourself good bye